پاکستان میں جن حسیناؤں نے موڈلنگ اور پھر بڑے پردے پر راج کیا ہے ان میں زارہ شیخ سرے فرست ہیں انتہائی کم عمری میں ہی سکرین کی رونک بننے والی زارہ شیخ نے بے مثال کامیابیاں سمیٹی ہیں دیکھے نئے نقش گڑیا جیسی معصومیت والی زارہ وہ خوشقسمت سیلیبٹی ہیں جنہیں اپنے پہلے پروجیکٹ سے ہی شہرت مل گئی تھی اور پھر کبھی اس میں زوال نہیں آیا البتہ زارہ شیخ خود این اروج پر کئی سالوں کے لیے روپوش ہو گئی تھی اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئی ایک عیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ لاکھوں دلوں کی محبوبہ زارہ شیخ کو آج تک کوئی خوابوں کا شہزادہ نہیں مل سکا اور زندگی کے قیمتی سال یوں ہی تنہائیوں کے نام کر دیئے زارہ شیخ سات مئی انیس سو اٹھتر کو لاہور میں پیدا ہوئی انہوں نے کم عمری میں ہی اپنے کریئر کا آخاز کر دیا تھا زارہ ایک حسین و جمیل لیڈی تھی جو پہلے بطور موڈل سکرین پر نظر آئیں اس راہ میں ان کی ملاقات معروف سٹائلسٹ خاور ریا سے ہوئی جنہوں نے ان کا پہلا شوٹ کیا جو دیکھتے ہی دیکھتے مقبول ہو گیا اور پھر کیا تھا ان کے لیے کمرشلز کی بھرمار ہو گئی اور ہر کسی کی یہی خواہش تھی کہ زارہ ان کے کمرشلز کی زنت بنے زارہ شیخ کا کریئر بطور موڈل جس طرح پروان چڑھا اور کامیابیوں سے ہوتا ہوا گزرا ایسا کم ہی کسی موڈل کے ساتھ ہوا ہے کم عرصے میں زارہ شیخ ملک کے چوٹی کے ڈیزائنرز کی پسندیدہ موڈل بن گئی وہ ملک کے معروف برینڈز دیپک پروانی ڈان برینڈ موبی لنگ کوکا کولا ہیڈنڈ شولڈر گل احمد اور نشات کے لیے شوٹ کے ساتھ ساتھ ہر پاکستانی میکزین کور پر بھی دکھائی دیں زارہ شیخ نے کمو بیش ایک سال تک بطور موڈل کام کیا یہ نوے کی دہائی تھی جب زارہ بطور موڈل انڈسٹری پر راج کر رہی تھی رما صدی کے آخواست میں انہوں نے ایک قدم آگے بڑھایا اور فلموں میں بطور لیڈ ہیرون جلوگر ہوئی ان کی پہلی فلم تیرے پیار میں تھی جس میں وہ شان کی ہیرون بنی فلم میں زارہ نے ایک سکھ لڑکی جبکہ شان نے ایک پاکستانی مسلمان بزنسمن کا کردار نبایا تھا فلم میں دکھایا گیا کہ کیسے بھارت سے مذہبی رسومات کے لیے آنے والی پریتی لہور کے ایک بینک میں کام کرنے والے علی سے محبت کر بیٹھتی ہے اور پھر علی اسی محبت میں بھارت چلا جاتا ہے جہاں دونوں پر جاسوسی کا الزام لگتا ہے جس پر دونوں چھپتے چھپاتے مشکلات سے گزرتے ہوئے واپس پاکستان پہن جاتے ہیں زارہ اور شان کے علاوہ فلمی کاسٹ میں وینہ ملک نور بخاری اور عرفان خوسر شامل تھے پیرے پیار میں ایک میگا ہٹ فلم تھی جو دو سالوں تک سینما گھروں کی زینت بنی رہی زارہ کے لیے یہ ایک مثالی کامیابی تھی زارہ کو اسی فلم کے بدلے نگار ایوارڈ ملا تھا فلم کے کموں بیش تمام گیت زارہ پر فلمائے گئے اور بہت مقبول ہوئے اپنی سرکار کو نظر کا چشمہ لگوو میجر اور اپنے دل اور دماغ کا بھی لانچ کرو جو ہمیشہ ایک انسان کی نہیں ہندوستانی سینہ کی بحشہ بولتے ہیں ہم اس دیش میں پیار لے کر جا رہے ہیں اور گروہ نے چاہا تو پیار ہی لے کر واپس آئیں گے زارہ نے پہلی فلم میں سنجیدہ اور رومنٹک کردار نبھانے کے بعد اگلی فلم میں یکسر مختلف ایک مزاہیہ کردار نبھانے کا فیصلہ کیا ان کی اگلی فلم چلو عشق لڑائیں تھی یہ ایک کامیڈی فلم تھی جو کہ دوہزر دو میں ریلیز ہوئی اس فلم میں ان کا ساتھ میرا اور حیدر علی نے دیا تھا فلم میں زارہ شیخ معصوم صورت والی بیوی ہے جو اپنی ساس کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہے اور اس کا شہر بینوں نے ملک ملاسمت کرتا ہے اور شادی شدہ ہونے کے باوجود اپنی سیکٹری پر فریفتہ ہو جاتا ہے فلم میں زارہ شیخ نے اپنی معصوم ادھکاری کے ساتھ ساتھ ایک مخصوص ہنسی کے وجہ سے فلم میں رنگ بھر دیئے تھے ادھکاری کے ساتھ ساتھ زارہ شیخ نے اس فلم میں گلوکاری کے بھی جہور دکھائے اور حیدر علی کے ساتھ بدور پلی بیک سنگر فلم کے تین گیت بھی ریکارڈ کروائے یہ وہ دور تھا جب زارہ شیخ کی ہر سال فلم ریلیز ہوتی تھی حالانکہ اس وقت پاکستان کی فلم انڈسٹری مکمل زبوحالی کا شکار تھی لیکن پھر بھی انہیں فلموں میں کاس کیا جا رہا تھا جس کی وجہ ان کی مسلسل کامیابی تھی دوسری طرف زارہ بطور موڈل بھی اپنا کریئر جاری رکھے ہوئے تھیں دوہزر تین میں وہ ایک اور بڑی فلم لاج میں نظر آئیں اس فلم میں انہوں نے ایک ہندو لڑکی رام کوری کا انتہائی مشکل کردار نبایا تھا اس فلم کے کہانی پاک بھارت تقسیم کے پس منظر پر بنائی گئی کہ کس طرح ایک ہندو لڑکی ایک مسلمان پتھان لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو کر اس کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور اس معاملے پر کس طرح پتھان اور انگریز ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں زارہ کے علاوہ کاسٹ میں نرمہ ریشم اور نیہ ریجا شامل تھے زارہ نے آنے والے سالوں میں سلاخیں تیرے بن جیا نہ جائے پہلا پہلا پیار اور کبھی پیار نہ کرنا جیسی فلموں میں کام کیا زارہ نے اس دور میں اپنے کریئر کا وہ مثالی بوم انجوائے کیا وہ مصروفیت اور مقبولیت دیکھی جو پاکستان کی ٹاپ ایکٹرز کو ملتی ہے لیکن حیران کن طور پر زارہ کریئر کے این اور روج پر اچانک منظر عام سے غائب ہو گئی وہ جو ہر سکرین پر نظر آتی تھی کہیں روپوش ہو گئی کیمرو کی چکچون میں رہنے والی گلیمرس زارہ شیخ گمنامیوں میں کھو گئی اور کئی سال ان کی کوئی خبر نہ آئی کم عمری میں ہی رنگرنگ دنیا میں قدم رکھنے والی زارہ پہلے پاکستان کے ٹاپ موڈل بنی اور پھر اس دور میں ٹاپ فلم ایکٹرز بنی جب پاکستان کی فلم انڈسٹری تباہ ہو چکی تھی اور پھر اس سب کے بعد وہ ایک دہائی کے لیے مکمل طور پر غائب ہو گئی زارہ نے اس عرصہ میں ایک خاموش زندگی گزاری زارہ شیخ دوہزر چودہ میں فلم آنر کلنگ کے ذریعے سکرین پر واپس آئیں اس فلم میں انہوں نے سمیرہ کا کردار نبھایا تھا دراصل ہوا کچھ یوں تھا کہ زارہ کو قابل اعتراض کردار نبھانے کا کہا جاتا تھا کچھ عرصہ وہ برداشت کرتی رہی لیکن جب یہ آفرز نہ رکھی تو انہیں مجبورن انڈسٹری چھوڑنا پڑی اس کے علاوہ بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک خوفناک حادثے کا بھی شکار ہو گئی تھی جس کے بعد وہ ڈاکٹرز کی ہدایات پر ایک عرصہ بیڈ ریسٹ پر رہی زارہ نے اس کے بعد دوبارہ سے اپنے کریئر کا آخاز کیا اور اپنی مصروفیات بحال کی زارہ شیخ اس کے بعد تسلسل کے ساتھ فلموں میں نظر آنے لگی آنے والے سالوں میں انہوں نے جنگ اور ہیر مانجا جیسی فلموں میں کام کیا جبکہ حال ہی میں وہ میگا ہٹ ڈراما سیریل رکھ سے بسمل کا حصہ ہیں اس ڈراما میں وہ لہلہ کا کردار نپا رہی ہیں یہ ڈراما ہم ٹی وی سے آن ائر ہے اور کامیابیوں کے نئے ریکارڈز قائم کر رہا ہے تو میری آفرز تب سے پہلے تمہارے کی ضرور ایک دفعہ اسے فلم کا انڈپی بھرگی تو نہیں ہے زارہ شیخ کا کریئر جس طرح غیر ممولی ہے اس طرح ان کی ذات زنگی بھی باقیوں سے مختلف ہے حسین و جمیل سہر انگی شخصیت والی زارہ شیخ ابھی تک کماری ہیں زنگی کی اکیالیس بہاریں دیکھ لیں لیکن کوئی بھی ایسا ہمنوہ نہ مر سکا جس کے ساتھ اپنی تنہائی شیئر کرتی کیمروں کے سامنے تو روشنیاں اور رہنائیاں نظر آتی ہیں لیکن کیمروں کے پیچھے بہرحال ایک تنہائی اور بیچینی ہوتی ہے چاہے اسے کوئی تسلیم کرے یا نہ کرے زارہ شیخ لہور میں مقیم ہیں جہاں پر وہ ایک اچھی زنگی گزار رہی ہیں ان کا اپنا گھر ہے اور مالی طور پر بھی کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں ہے پاکستان کی شو بیز انڈسٹری کے لیے زارہ شیخ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور لمبی عمر عطا فرمائیں نظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری معلوماتی ویڈیو پسندہ ہی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکان کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ بھی اپنے ڈائیس سے ضرور اگاہ کیجئے گا